ایک عجیب داستان ہے یہ داستان کا کوئی سرہ نہیں ہے نہ کوئی سورہ ہے کیونکہ یہ اس طرح کے کام کسی نے کئے نہیں ہے کبھی یہ چکر یہ ہے جب تک آدمی کرے گا نہیں تو پتا کیسے چلے گا تو میں کر رہا ہوں تو پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہر روز کچھ تو کچھ چینجز کرنے پڑتی ہیں کیونکہ نو بڈی از اگر بیسی کلی دس اپری ایشن دس اپری ایشن جو جو گروپس ہیں واٹس اپ گروپس سوفی گایڈنس ہول ایشن یعنی کہ سارا علم جو ہے وہ ٹیلی فون کے تھو ہے نو میٹنگ نو نتنگ ملنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ٹیلی فون پہ کام لے لو میرے تو ویب سائٹ پہ لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہی چیز بتاتے ہیں ہماری خاندانی پریکٹسز میں جو تین سو سال سے اوپر تین سو سال کے اوپر سے عرصے سے چلی آ رہی ہے وہ ہے پڑھنے پڑھانے کا کام اور پڑھنا پڑھانا بھی قرآن ایک قرآن میں سے کوئی آیت صورت اسم پارا گل لو یہ ساری چیزیں چیز یہ ہے کہ ہمیں تو بچپن سے وہی سکھایا گیا کھلوں نے بعد میں دیئے پہلے تصویح پکڑا دی تھی کوئی یہ نہیں کہ میں بڑا پیگ رہی ہے شیخ ہوں میں اس کالیبر کا آدمی نہیں ہوں میں ہوں جو کوچھ ہوں بس آپ کے سامنے ہوں گھڑی بھی پہنتا ہوں بریسلٹ اور کان میں بالی بھی ہے دیکھ لو یہ چیزیں جو میں کرتا ہوں میرے فادر کے بھی پروسیس پروون تھے میتھڈز باک تھے ٹھیک ہے نا ایسے کیسے نہیں ہوگا ایڈمیشن جاؤ ادھر جا کے لیورپول سے لیٹر اٹھا اور لیٹر اس کے ٹیبل پر رکھا ہوا ہے لیورپول گئے ٹیبل پر لیٹر مل گیا یہ ایسے کام ہوتے تھے میرے حبا گئے جب جب وہ کیا کہتے ہیں اپنے جب وہ اس میں جاتے تھے نا پینک موڈ میں تو وہ غصے میں غصے میں ہی کام کرتے تھے سارے ان کے سارے کام بڑے کام جو لوگوں کی کیے ہم سب غصے میں کیے ہیں جب ان کو تیش آیا تھا but the thing is that i preach what i practice میری practices میں قرآن ہے میں خود چھے چھے گھنٹے پڑتا ہوں چا چھے گھنٹے بہر minimum روزانہ پوری زندگی تین گھنٹے سے کم تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور وہی چیز میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں اور اس یقین کے ساتھ دیتا ہوں کہ جس طرح سارے کام ہوتے ہیں سارے معاملات حل ہوتے ہیں وہ جو ہے یہ بھی حل ہوں گے